اسلام علیکم آئنسٹین کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیویٹی کے مطابق کائنات کا آغاز صرف ایک دھماکے سے نہیں ہوا بلکہ اس جیسے کئی اور دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں کئی اور کائناتیں وجود میں آئیں جسے ببل یونیورس تھیوری کہتے ہیں یعنی کئی کائناتی ببلز میں سے ایک ہماری کائنات کا ببل ہے جو مسلسل ایکسپینڈ کر رہا ہے پھیل رہا ہے ان کا نظام اور ان کے فزکس کے قوانین بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن آئنسٹین کے بعد 1928 میں ایک جرمن میتھمیٹیشن اور فیسیسٹ ہرمن ویل نے ایک تھیوری پیش کی کہ آسمان میں ٹیوبز جیسے راستے ہیں جو ایک کائنات کو دوسری کائنات سے جوڑتے ہیں اور ان ٹیوبز کے ذریعے چیزیں دوسری کائناتوں میں داخل ہو جاتی ہیں لیکن واپس نہیں آ سکتی اور یہ دروازے سٹیبل بھی نہیں ہیں یعنی غائب ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ کر ختم ہو جاتے ہیں اور چیزیں وہیں فسکا رہ جاتی ہیں یعنی ون سائیڈڈ دروازے لیکن ویل کی میتھمیٹیکل ایکویجن ابھی نام مکمل تھی اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت تھی امریکن فیسیسٹ ہومر ایلیس نے بلاخر ویل کی میتھمیٹیکل ایکویجنز کو مکمل کر کے ایک نام دیا ٹریورسیبل ڈور یعنی ایسے دروازے جو مستحکم بھی ہیں اور مخلوقات ان کے ذریعے دوسری دنیاوں میں داخل بھی ہو سکتی ہیں اور وہاں سے واپس آ بھی سکتی ہیں یہ میتھمیٹیکل ایکویجن کا سلوشن غلط بھی ہو سکتا تھا لیکن نائنٹین نائنٹی ایڈ میں ہومر سے بلکل الگ پروفیسر مائک مورس نے اپنی ریسرچ اور اپنی میتھمیٹیکل ایکویجن سے یہ نتیجہ نکالا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایسے دروازے موجود ہیں جن سے دوسری کائناتوں میں داخل ہوا جا سکتا ہے جن سے دوسری کائناتوں کی مخلوقات ہماری دنیا میں آ سکتی ہیں اور ان دروازوں سے واپس جایا بھی جا سکتا ہے یعنی وہ مستحکم بھی ہیں ٹوٹیں گے نہیں غائب نہیں ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا دروازہ کھلے گا کیسے اب میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات سمجھانے والا ہوں اس سے آپ غور سے سمجھئے گا ہماری کائنات میں ایسے پرسترار مادے ہیں جو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی کیونکہ ہماری آنکھوں کی دیکھنے کی رینج بہت کم ہے جو صرف سات رنگوں پر مشتمل چیزوں کو ہی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ در حقیقت ہماری نگاؤں سے ایک دنیا ڈھکی ہوئی ہے جو ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی ان مادوں کو ایکزوٹک میٹر کہتے ہیں یہ ایسے پرسرار مادیں ہیں جن کے متعلق سائنس دان کچھ بھی نہیں جانتے ان مادوں میں ایسے پارٹیکلز ہیں جن کی رفتار سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ ہے اور اگر ہم کسی طریقے سے ان پارٹیکلز پر اپلائے ہونے والے فیزکس کے لاؤس کو جان لیں تو یہ ہمیں وقت میں سفر بھی کروا سکتے ہیں سائنس کی زبان میں ان کو ٹیکیونز کہتے ہیں اس کے علاوہ ایکزوٹک میٹر میں ڈارک میٹر بھی شامل ہے جس کی گریوٹی کا حصر خلا میں ہر سیارے ہر ستارے پر پڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ الیکٹرو مگنیٹک ریڈییشن سے نہیں ٹکراتے اس لیے ہم اسے دیکھنے سے کاثر ہیں جب ہی ان کو تاریخ مادے کہتے ہیں ان تاریخ مادوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ناممکن ہے جس طرح سولر سسٹم کے پلینٹس سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں اس کے گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے بلکل اسی طرح ہمارا سورج بھی ہماری کہکشان کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور ہماری کہکشان اپنی تیز رفتار سے خلا میں دور سے دور سفر کر رہی ہے یہ سلسلہ عربوں سالوں سے چلا آ رہا ہے اور سورج اب تک 18 سے 20 مرتبہ ملکی وے گیلیکسی کا چکر مکمل کر چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جہاں ہماری زمین ہوا کرتی تھی آج وہ وہاں نہیں بلکہ خلا میں کسی اور مقام پر ہیں گریوٹی کے ساتھ ساتھ زمین کی ایک مکنہ تیسی طاقت ہے زمین کے کور میں پگلا ہوا لوہا تیزی سے گھوم رہا ہے جس سے یہ مکنہ تیسی طاقت پیدا ہو رہی ہے جو ہمیں خلا سے آنے والی خطرناک ریڈییشنز اور سورج کی زہریلی تاپکاریوں سے بچائے رکھ دیئے آئیوان ٹی سینڈرسن ایک مشہور بائیولوجسٹ اور مصنف تھے جس نے ارت کی نیچر اور مگنیٹک فیلڈ کے مطالق بہت گہرائی سے ریسرچ کی تھی وہ اپنی ریسرچ میں بتاتے ہیں کہ زمین کی گریوٹی اور مگنیٹک فیلڈ ہر جگہ ایک برابر نہیں ہے کہیں تھوڑی کمزور ہے اور کہیں تھوڑی زیادہ طاقتور بظاہر انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا لیکن ٹولز کی مدد سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور ایسی جگہوں کو اینوملی ریڈنز کہتے ہیں جب ہماری زمین خلا میں سفر کے دوران ان ایکزوٹک میٹرز کے راستے میں آ جاتی ہے اور کشش سکل سے وہ زمین کی طرف کھیچے چلے آتے ہیں تو پھر جن جگہوں پر مگنیٹک فیلڈ کمزور ہے وہاں عجیب و غریب اور فیزکس کی فطرت سے ہٹ کر واقعہ درونما ہوتے ہیں یعنی دوسری دنیاوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جب تک یہ مادے زمین سے انٹریکشن میں رہتے ہیں اس وقت تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں جن کی ڈیوریشن چند گھنٹوں سے لے کر چند مہینوں تک ہو سکتی ہے زمین پر رہنے والے انسان اگر ان کی زد میں آ جائیں تو وہ کسی اور کائنات میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی وہاں سے واپس نہیں لوٹتے اور بعض اوقات دوسری دنیاوں کی مخلوقات ہماری دنیا میں آ جاتی ہیں مجھے اس ریسرچ کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ یاجوج و ماجوج کو کھولیں گے تو اس ٹائم ممکن ہے کہ ہماری زمین کسی پر اسرار مادوں سے انٹریکشن میں ہو جس سے ہماری اور ان کی دنیا آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گی اور وہ کتار در کتار بھیڑوں کے جھنڈ کی طرح بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے کیونکہ یاجوج ماجوج جب زمین پر فساد پھیلاتے تھے تو وہ اس زمین پر نہیں کسی اور زمین کے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے جن کی زبان ذل کرنے نہیں جانتے تھے دراصل اس وقت ان کی دنیایں آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تھیں آئیوانٹی سینڈرسن نے زمین کی ریسرچ سے ایک اور بات بتائی کہ زمین میں ایسے ریجنز ہیں جنہیں وائل وارٹسز کہتے ہیں یعنی یہ وہ خطے ہیں جہاں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں جیسے بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کا غائب ہو جانا عجیب و غریب روشنیاں دکھائی دینا غیر معمولی سرگرمیوں کا پیش آنا اس نے دعویٰ کیا کہ پوری دنیا میں بارہ ایسے مقامات ہیں جن کا آپس میں درمیانی فاصلہ ایک برابر ہے اور ان کا شیپ بھی ایک جیسا ہے سب سے حیران کن بات اس نے یہ بتائی کہ ان کی یہ تریکون شکل زمین کے اندر تک چھپی ہوئی ہے اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں غیر معمولی واقعات یعنی دوسری دنیاوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان میں سے مشہور بدنا میں زمانہ جگہوں کا بھی ذکر کیا برمودہ ٹرائنگل اور جیپین میں موجود ڈیویلز ٹرائنگل برمودہ ٹرائنگل میں اتنی تعداد میں بحری جہاز اور تیارے لا پتہ ہو چکے کہ ان کی صحیح تعداد آج تک نامعلوم ہے اور ان میں سے کسی کا بھی ریک آج تک برامت نہیں ہوا سکے کی دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو آج بہت سے ٹرائنگل ویلوگرز برمودہ ٹرائنگل کی ویڈیوز بناتے نظر آئیں گے کہ یہاں کچھ نہیں ہے ہم صحیح سلامت یہاں سفر کر رہے ہیں جبکہ جو بحری جہاز غائب ہوئے وہ کوئی معمولی جہاز نہیں تھے ویل ایکوپٹ ملٹری جہاز تھے ان کا یوں اچانا غائب ہونا کوئی طوفان نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جہاز طوفان سے لڑنے کے قابل ہوتے اور کسی بھی طوفان کے آنے کی پیش گھوئی انہیں پہلے سے ہی کنٹرول ٹاور کے ذریعے دے دی جاتی تھی دراصل جس دور میں برمودہ ٹرائنگل اور ڈیوز ٹرائنگل میں جہازوں کے غائب ہونے کا سلسلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا اس ٹائم زمین کسی ایسے ہی مادوں سے انٹریکشن میں ہوگی جس سے دوسری کائناتیں دوسری دنیاوں کے دروازے کھل گئے اور ان دروازوں نے سب کے سب جہازوں کو اپنے اندر کھینچ لیا میں نے سوچا تھا کہ اس ڈاکیمنٹری میں آپ کو چند واقعات بتاؤں جو اس دور میں پیش آئے جہاں ہماری ملاقات ایسے انسانوں سے ہوئی جو اس دنیا کے تھے ہی نہیں اور وہ اچانا غائب بھی ہو گئے صدیوں پہلے جو دوسری مخلوقات کو آسمانوں پر دیکھنے کے واقعات رونما ہوئے اور قدیم زمانوں کی تہذیبیں پیرلل یونیورس پر کتنا گہرہ یقین رکھتی تھی اور وہ پیرلل یونیورس کے دروازوں کی مسٹری جان چکے تھے جن کے سٹرکچرز آج تک انسانوں کے لیے مومہ بنے ہوئے جن پر تقریباً آرکیولوجسٹ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں کسی قسم کے پورٹل کے طور پر استعمال ہوا کرتے تھے اور ممکن ہے کہ یہ دروازے انہی مخلوقات نے بنائے ہوں لیکن وقت کی کمی اور ویڈیو کا ٹائم پورا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس سیریز کی آنے والی اقلی قسط میں ڈیٹیلز سے ریفرنسز کے ساتھ بات کروں گا